سراج گاہ نوم غونہ میں تیرہ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی تاہم نامزد ملزمان تحال غائب ہے میجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور کے علاقے کہنا کے گاؤں سراج میں تیرہ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے متاثرہ بچی کے والد نے بچی سے زیادتی کا مقدمہ تھانا کہنا میں درج کرا دیا اور اس میں دو ملزمان کو بھی نامزد کیا تاہم اہل خانہ کا کہنا ہے کہ دو روز گزر جانے کے باوجود پولیس نے کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا دوسری جانب پولیس حکام نے بتایا کہ متاثرہ بچی کے والد کی مدیت میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور بچی کا میڈیکل بھی کروایا گیا میڈیکل میں بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے بچی کے مطابق اسے محلہ کے عباش نوجوان نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی تھا پولیس نے ٹیم تشکیل دے دی ہے جلد ہی ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے